اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیر جیسے ہوں گے ڈیٹا بیس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو بزنس انفارمیشن ٹکنالوجی کے آج کے لیکچر میں ہم ڈیٹا بیس کے بارے میں جو چیزیں پڑھیں گے اس کے اندر ڈیٹا بیس کی سکیورٹی کے بارے میں ہم بات کریں اور اس کے علاوہ ہم ٹیبلز کی اقسام کے بارے میں بات کریں گے اس کے علاوہ ہم ایسکیوئل کے بارے میں بات کریں گے کہ ایسکیوئل ہے کیا تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک ڈیٹا بیس کے ساتھ بہت سارے کمپیوٹر اپنے ڈیٹا کو ضرورت کے مطابق شیئر کر سکتے ہیں وہاں سے اپنی ضرورت کے مطابق ڈیٹا بیک وقت حاصل کر سکتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کسی خاص موضوع کے اوپر کٹھا گیا گیا ڈیٹا کا مجموعہ ہوتا ہے تو کسی بھی ڈیٹا بیس سسٹم کے اندر ہم کئی موضوع کے اوپر ڈیٹا کٹھا کرتے ہیں مثلا کالیج سسٹم کے اندر ہم سٹوڈنٹ کے بارے میں ڈیٹا کٹھا کرتے ہیں تو یہ جو سٹوڈنٹ ہوگا اصل میں کیا ہوگا ایک آپ کا ٹیبل ہوگا اس کے علاوہ ہم سٹیچر کے بارے میں دیکھیں تو آپ کے پاس ٹیچر بھی کالیج سسٹم کا ایک وہاں پر آپ کے پاس ٹیبل ہوگا اس طریقے سے آپ کے پاس بوکس یا فیس بھی کالیج سسٹم کے ٹیبل ہوں گے اب ہم ٹیبل کی بات کریں تو اگر سب سے اہم اور بنیادی ابجیکٹ ہے ڈیٹا بیس کا اس لیے کہ باقی سارے ابجیکٹس ٹیبل کے ذریعے ہی بنائے جاتے ہیں تو جب ہم کوئی ڈیٹا داخل کرتے ہیں تو ڈیٹا بیس کے اندر وہ جا کر ٹیبل کے اندر ہی محفوظ ہوتا ہے اب بات یہ آتی ہے کہ ہم مسکنسٹ کر لیتے ہیں بہت سارے لوگ ایک جو آپ کے پاس ڈیٹا بیس ہے اس میں صرف ایک ہی ٹیبل ہو سکتا ہے نہیں میٹا ایسی بات نہیں ہے تو عام در پہ ہم دیکھا جائے تو ایک جو آپ کے پاس ہے ہمارے پاس ایک بات جو نوٹ کرنے والا اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹیبل جو ہوتے ہیں ڈیٹا بیس کے اندر ان کو کئی اقسام کے اندر تقسیم کیا گیا ہے تو آپ کے پاس جو ٹیبل ہوں گے وہ کئی قسم کے ہوں گے سب سے پہلے آپ کے پاس ڈومین ٹیبل بھی ہوں گے آپ کے ٹیبل بھی ہوں گے ڈیٹا کے بارے میں سمجھ آج سکے کہ کس ٹیبل میں کوئس قسم کر جائے گا تو سب سے پہلے اب ہم بات کریں گے ڈمین ٹیبلز کے لحاظ سے مزید کے ہمارے دوسری جو ہوتے ہیں وہ لاک ٹیبلز ہوتے ہیں تو ہم نے جو بھی اوامل مختلف لوگ سر انجام دیتے ہیں تو اوامل کا کیا کرنا چاہیے ریکارڈ ہے اب ہم بات کریں گے میٹا ڈیٹا ٹیبلز کی میٹا ڈیٹا ٹیبلز جو ہوتے ہیں یہاں پہ ان دو ٹیبلز کو دیکھا جائے تو تھوڑا سا فاران کیوالی ڈیفنیشنز کو ذہن میں لے کے آئیں تو وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ ایک ٹیبل جو ہوتا ہے اس کے اندر جو موجود ایک فیلڈ ہے آپ کے پاس اسے اگر ایک ڈیٹا بیس کی سکیورٹی کے بارے تو ڈیٹا بیس کے اوپر ہم کئی طریقے سے سکیورٹی لگا سکتے ہیں تو سب سے پہلا طریقہ کار ہے کہ ہم اس کے اوپر پاسورٹ لگا سکتے ہیں تو پاسورٹ ہمارے پاسورٹ نہیں ہے اس کے علاوہ مختلف لوگوں کو کیا کی جاتی ہے ضرورت کے مطابق مختلف جو فارمز ہیں رپورٹس ہیں یا پھر ڈیٹا بیس کے عزیزہ ہیں اس میں سے مخصوص چیزوں تک رسائی حاصل دی جاتی ہے تو عام طور پھر طلبہ کو جو کالیج کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ اس تک رسائی ہونی چاہیے لیکن جو آپ کے پاس پرنسپلز ہے یا پھر آپ کے پاس ایڈمن آفیس ہے اس کے پاس کیا ہونی چاہیے اس کی رسائی موجود ہونی چاہیے تو اسی وجہ سے پھر ہم کیا کرتے ہیں ڈیٹا بیس کے انٹرفیس کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تو ہر آدمی کو اپنی ضرورت کے مطابق انٹرفیس نظر آتی ہے اور وہ اس میں اپنی ضرورت کے مطابق کام کر سکتا ہے اس کے علاوہ ڈیٹا کنٹرول تو ڈیٹا کنٹرول سے یہ مراد ہے مختلف لوگوں کو ہم کیا کرتے ہیں مختلف عوامل سے انجام دینے کی اجازت دیتے ہیں اس کے علاوہ ایک ہی قسم کے یوزرز ہوتے ہیں جو آپ کے پاس مختلف ریکارڈ کام کر سکتے ہیں اب کئی بار مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ ایک مقصود کام کس نے کی ہے تو اس کے بارے میں یہ شکوکو شبہات پیدا ہو سکتے ہیں کہ ڈیٹا آپ کا کوئی بھی آدمی خراب کر دے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ کوئی بھی ٹرانزیکشن کی جائے تو وہاں پر عوامل کا ریکارڈ رکھا جائے کہ ایک ڈیٹا کس نے داخل کیا ہے یا پھر اگر آپ کا ڈیٹا کو ختم کیا ہے تو کس آدمی نے کیا ہے ڈیٹا کو تطویل کیا ہے تو کس آدمی نے کیا ہے تو اس سے آپ کے پاس کیا کیا جائے سکتا ہے ڈیٹا بیس کے اوپر سکیورٹی آپ کے پاس کوئی بھی ڈیٹا ہے تو انکریپشن اور ڈیفکریشن کو استعمال کرتے ہوئے بھی ہم کیا کر سکتے ہیں تحریر کو اپنے بہت سارے ہیں اس کے اندر ہم خفیہ کاری کا عامل لاغو کر سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے نیٹورک کی سکیورٹی لاغو کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں ڈیٹا بیس کی سکیورٹی کر سکتے ہیں تو وہاں پر اگر مناسب آپ انٹی وارس وافٹ ویر فائر وال ہوگا رہے ہیں چاہل کریں گے تو آپ کے پاس ہے جو آن لائن ڈیٹا بیسز ہوتے ہونے ہم نے کہا آتا ہے اگرز کے ذریعے خطرہ ہوتا ہے انٹرنیٹ کے وارسز غیر کے ذریعے خطرہ ہوتا ہے تو یہاں پہ وہ جو خطرات ہیں وہ نیٹورک سکیورٹی لاغو کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں اب ہمارے پاس لاسٹ ڈیفنیشن ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو اسکیول سے کیا مرات ہے عام طرف پر سوال آ جاتا ہے تو آپ طرف پر ڈیٹا بیس سے جب بھی ہم نے ڈیٹا حاصل کرنا ہوتا تو اس کے لئے یا پھر ڈیٹا بیس کے اوپر کوئی مختلف کام سر انجام دینے ہیں ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کرنا ہے کوئی بھی کام کرنے ہیں تو ڈیٹا بیس کا انتظام سنبھالنے کے لئے اور ڈیٹا کو کنٹرول کرنے کے لئے ہم ایک لینگویج استعمال کرتے ہیں جس کو ہم اسکیول کہتے ہیں اسکیول جو ہے وہ کسیز کا مخافظہ ہے سٹیکچر کیوری لینگویج کا تو جتنے بھی ہمارے پاس ڈی بی ایم ایس ہے ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے بہت سارے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس مایکروسافٹ ایکسیس ہے اور اسکیول سرور ہے یہ سارے کیا کر رہے ہیں آپ کے پاس اسکیول لینگویج کو استعمال کرتے ہیں ان کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں ڈیٹا تک جب بھی ہم نے ڈیزائن کرنا ہے یا پھر اس تک رسائی حاصل کرنی ہے یہ اس کے ذریعے تو آپ کے سوالات اگر کوئی بھی چیز کنفیزن کر رہی ہو کوئی چیز نہ سمجھا رہی ہو تو لازمی طور پر اپنے سوالات ہم تک پہنچائیں تاکہ آپ لوگوں کو وہ چیز بہتر طور پر سمجھائی جا سکے امید ہے کہ کوشش جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ نیکس ویک جو فرسٹ لیکچر ہوگا جس کے ساتھ آپ کا ایک چیپٹر مکمل ہو گیا ہے جس کے اندر ہم نے بات کریں گے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ تو وہاں پہ اس ٹیسٹ کو بھی آپ نے تیار رکھنا ہے تو آکے آپ کو ایک خاص حصے کی تیاری کا پتہ چل سکے کہ آپ لوگوں کی وہ تیاری کہاں تک پہنچی ہے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو گھر میں رہیں سٹے سیف سٹے ہوم سٹے سیف اس لئے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ